اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر نائٹی ٹویوز پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کے دو قدریں بڑی مشترک ہیں اور باہم ہیں ایک ہے ذمہ داری کی ٹوپی جو بھی حکومت آتی ہے جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ جس سے عوام پہ دباؤ آتا ہے تو وہ اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت کو قرار دیتی ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی یہ کرتی رہی اس سے پہلے نون لیگ کرتی رہی پیپلز پارٹی کرتی رہی اب دوبارہ اتحادی حکومت یہ کر رہی ہے اور دوسری بڑی جو اہم قدر ہے جو مشترک ہے وہ ہے معاشی کمزوری انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو ڈالر تین روپے اکتیس پیسے کا تھا اور آج دو سو سات روپے پہ انٹر بینک میں ٹریڈ ہ ہوا ہے یہ سارے معاملات ہیں لیکن ارشاد صاحب اس وقت جو بحث سل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس پہ اپنی صفائیاں بھی پیش کر رہی ہے لیکن یہ جو بنیادی مسائل ہیں اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ جو ذمہ داری حکومت موجودہ حکومت ڈال رہی ہے پچھلی حکومت پہ پیٹرل میں اضافہ ہو گیا یا ہم اس دلیل کو مانیں جو عمران خان صاحب پیش کیا کرتے تھے کہ جو انٹرنیشنل ریسیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے باہر کی جو منڈی ہیں اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے اب یہ حکومت بھی یہ کہتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں یہ عجیب سی بات ہے کہ جو شخص ذمہ دار ہوتا ہے جس کے پاس فیصلے کی قوت ہوتی ہے ذمہ داری بھی اسی کو لینی چاہیے اگر یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ شبار شیف صاحب کی حکومت نہیں کیا ہے اقتدار میں آنے کا فیصلہ ان تمام اتحادیوں نے کیا ہے یہ جانتے بوچھتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں مہنگائی کی طرف لے جا رہے ہیں آئی ملک کے ساتھ انہوں نے سخت قسم کا معایدہ کیا ہوا ہے تو یہ تشریف نہ لاتے یہ تو آئے ہی یہ کہہ کے تھے کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے یہ جو مہنگائی مارچ ہوا تھا یا جو ہمارے پرغاموں میں لوگ آ کے کہتے کیا کہ ہمارے پاس ایک مکمل پلان ہے ہم پوچھتے تھے نا یہی بات کہ جی یہ حالات ہیں یہ آپ مہنگائی کا زمدار عمران خان کو قرار دے رہے ہیں بے روزگاری کا زمدار بھی قرار دے رہے ہیں باقی مسائل بھی آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کیسے حل کریں گے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پورا پلان ہے اگر آپ کے پاس پلان یہ تھا کہ جو عمران خان کی پالیسیاں ہیں اس کو جاری رکھنا ہے جے تو وہ تو بہتر انداز میں جاری رکھے ہوئے تھا ملبہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی آپ صرف یہ اس کے جو نتائج ہے منفی یہ بھگتنے کے لئے تشریف لائے تھے یہ اس سے نکلنا چاہیے بلیم گیم سے اب اگر آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے اور فیصلے آپ نے کیے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو جس معاہدے کو آپ شرمناک رات دیتے تھے اس کو جاری رکھنا ہے دو درجن سے زیادہ دفعہ ہم آئی ایم ایف میں گئے ہیں اور کئی دفعہ ہم اس دوران ہم آئی ایم ایف کے معاہدے سے نکلے بھی ہیں کوئی پنلٹی نہیں ہے آئی ایم ایف اگر ہم آج پاکستان کہے چار صاحب وہ کہتے ہیں وہ لیٹر اف کمفرٹ نہیں دے گا تو ہمیں نہ سعودی عرب نے پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے نا یہ تو عمران خان کا یا صاحب کا حکومت کا اشو نہیں ہے نا جب صابق حکومت موجود تھی تو وہ ذمہ داری لے رہی تھی نا وہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھی کہ معاہدہ کسی اور نے کیا ہے انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کی وہ نتائج دے رہے تھے آخری دور میں انہوں نے سیاست کی یا بارودی سرنگ بچھائی امام کو یہ پتا ہے کہ پٹول ہمیں ڈیڑھ سو میں مل رہا تھا ڈالر عدم اعتماد کی تحریک کا چرچہ ہونے سے پہلے ایک سو چوہتر پچھتر پہ چل رہا تھا فروری میں یہی ریٹ تھے نا اور اس کے بعد سٹاک ایکسچینج مستحقم تھی موڈیز میں آپ کے جو آؤٹ لوک تھی وہ مستحقم تھی مستحقم تھی بینکوں کے جو پوزیشن تھی وہ مستحقم تھی آپ اب نیکٹیو میں چلے گئے آپ کے دور میں نیکٹیو میں چلے گئے تو اس کی ذمہ دار امان خان کیسے ہو گئے یہ میرا بنیادی سوال ارشاد صاحب یہ ہے یہ جو ذمہ داری کی ٹوپی ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلے کے سر پر رکھ دیتی ہے اور یہ چکر چل رہا ہے کوئی ستر سال سے دوسری جو معاشی کمزوری کا مسئلہ ہے یہ دن با دن کمزوری ہی ہے تین روپے اکتیس پیسے سے دو سو سات پہ ہم پہنچ چکے ہیں ترقی نہیں ہے ترقی ہوتی تو ہم کی سسٹین کر رہے ہوتے اس میں ایک اور بھی پہل ہوئے آج جساں خان صاحب نے کہا نیب قانون سے مطالق بات کرتے ہوئے کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھا دیا گیا ہے خان صاحب جب خود دودھ کی رکھوالی کر رہے تھے تو اس وقت کتنا دودھ بچایا انہوں نے بنیادی مسئلہ تو کرپشن تھا نا اور وہی مہنگائی کی بنیادی وجہ تھی جب اوپر لوگ کرپٹ ہوتے تھے تو مہنگائی ہوتی تھی اب یہ جس ڈگر جا رہے ہیں میرا سوال صرف اس لیے ہے ارشاد صاحب اتنا شدید رییکشن آیا ہے لوگوں کا پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے پہ کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں بائیکس کھڑی کر دیتے ہیں دیکھیں سہ لیں گے مطلب سہ رہے ہیں آج آپ کو پورے پاکستان میں کہیں کسی سڑک پہ کسی گلی میں کچھ جنوس نظر آئے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں جو ڈیزل کی قیمتیں ہیں دیکھیں پیٹرول سے زیادہ جو تباہ کون صورتحال ہے وہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہے جس سے آپ کی انڈسٹری بھی متاثر ہوگی آپ کی زراد بھی متاثر ہوگی آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی متاثر ہوگی چھوٹا دکاندار بھی متاثر ہوگا غریب آدمی بھی متاثر ہوگا امیر آدمی بھی متاثر ہوگا کہیں آپ کو کوئی احتجاج ہوتا ہے نظر آئے اس کا مطلب ہے سہ گئی ہے قوم تو ہمارے حکمرانوں کو خواہو موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ یہ قوم ہر قسم کا ہر قسم کی زیادتی سہ لیتی ہے ہر قسم کا بوجھ برداشت کا لیتی ہے اس کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہے یہ گھر میں بیٹھ کے رونا کے رونا روتی ہے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہے اور کبھی احتجاج کے لیے نہیں نکلتی اگر ان کا ہڈیاں بھی ہڈیوں کا گوشت بھی نچوڑ لیا جائے زندہ قوم ہے دیکھیں نا وہ ایک پرانی ہے کہ جی ایک بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا اس نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا مشورہ دو میں ایسا کام کروں کہ میرے باپ کو لوگ بھول جائیں مجھے یاد رکھیں اس نے کہا یہ شہر کے ساتھ جو پول ہے جس طرح یہ شادرے کا پول ہے یہاں آپ ٹیکس لگا دیں اور یہ آپ کو یاد رکھیں گے ہر جگہ ذکر ہوگا کہ ٹیکس لگیا ٹیکس لگیا وہ ٹیکس لگا دیا کچھ بھی نہیں ہوا اس نے کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی ذکر نہیں ہو رہا اس نے کہا ایسے کریں کہ جو گزرے لوگ اس کو دس دس جوتے لگائیں پھر یہ یاد کریں گے وہ دس دس جوتے لگانا شروع ہو گئے ایک دن محل کے باہر لوگ اکٹھے ہوئے اور انہیں کہا جی بادشاہ سلامت سے ملنا ہے بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ان کو تکلیف ہوئی اب یہ آیا ہے فریاد کرنے کے لیے بادشاہ باہر نکلے اس نے پوچھا ہاں مسئلہ کیا ہے اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جوتے مارتے ہیں لوگ وہ تو خیر چلو آپ کا حق ہے بس یہ ہے کہ جو جوتے مارنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ کر دیں زیادہ کر دیں وقت بچیں وقت بچ جائے ہمارے ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے جوتے بھی کھا لیں گے ہم ٹیکس بھی دے دیں گے تو اب جب آپ یہ مزاج بنا دیں یا اتنا بوجھ ڈال دیں کہ صرف یہ چاہتے ہوں ریلیف اتنا چاہتے ہوں کہ جی وقت بچ جائے تو اس کے بعد میں جو یہ ان حکمانی کے بعد صرف نہیں کر رہا یہ ہمارا ماضی کا تجربہ بھی یہی ہے سب میں پاکستان بننے سے شروع کیا ہے میں نے ارشاد سے نہیں پاکستان بننے سے نہیں یہ ہمارا جو ڈیکلائن آیا ہے وہ انیس سو ستر کے بعد آیا ہے عیوب خان نے جب چینی کی قیمت میں چار آنے اضافہ کیا تھا اور اس وقت عبدالغفور ہوتی تھے نوازد عبدالغفور ہوتی وزیر تجارت تھے تو ان کو ارچینی چور کا الزام لگا تھا اور ہنگامیں شروع ہو گئے تھے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے عیوب خان کو لے بیٹھے تھے یہ بعد میں جب ہمارے ہاں نظریاتی سیاست ختم ہوئی اور لوگوں کو شکم پروی ہی ہمارا وطیرہ بنایا گیا تو پھر ہم آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے گئے اور ہمارا ریاکشن کمزور ریاکشن ہوتا ہے نظریہ خیر ارشاد صاحب چوراسی روپے تین ہفتے میں پیٹرول کی قیمت میں چوراسی روپے اضافہ ہوا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے سبحان اللہ یعنی جتنا ایک سو انیس میں جب پیٹرول ایک سو انیس میں ملتا تھا تو وہ مہنگا لگتا تھا وہ بڑا مہنگا ہوتا تھا مہنگا آج بھی لگتا ہے چوراسی روپے جب پیٹرول تھا تو وہ بڑا مہنگا لگتا تھا آج بھی مہنگا ہے لیکن اب جراسی روپے اضافے کے باوجود بھی صحیح ہے یہ ہسٹوریک ہے نا ہم برداشت کا تھی داد دینی چاہیے ہماری قوم کے اور داد ہماری قوم کے قوت برداشت کو بھی دینی چاہیے اور حکمرانیوں کی حصے مزا کو بھی آپ دیں ستر سال میں حصے مزا کے بات بھی سن لیں رات مفتا اسماعیل صاحب کہہ رہے کہ ہم یہ اضافہ کر رہے ہیں بڑا حسوس ہے یہ وہ لیکن اس سے بڑی خوشحالی آئے گی اچھا دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ ہم تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہم جی یہ بظاہر جو ہے وہ کرامات ہی لگ نہیں ہے سر ارشاد صاحب ارشاد صاحب سوال یہ ہے یہ تو ہو گیا ایک حکومتی پہلو اب جو عمران خان صاحب ان کمپنی ہے وہ لگے ہوئے سازش کے پیچھے بیانیے کے پیچھے یہ ہوا وہ ہوا جو آپ نے بتایا کہ تین ہفتے میں جس طرح پیٹرولیوم کی قیمتیں بڑی ہیں سیاست کرنے کے لیے یہ ایشو کم ہے کیا کہ آپ اداروں کو بھی لگائیں آپ عوام کو بھی ایک طرح سے برگلانے کی کوشش کریں سب کو آپ چیلنج کریں نظام کو آپ چیلنج کریں یہی نظام آپ بدلنے کے نام پہ ووٹ لے کے ہے آپ نظام بدل سکے نہیں اور اب یہ ایشو کیا کم ہے کیا اس پہ عوام کے جذبات نہیں ہیں کیا اس سے عوام متاثر نہیں ہو رہے کہ وہ اور چیزوں کو انہوں نے ترجیح بنایا ہو یہ دیکھیں نا اگر بلاول بھٹو صاحب مہنگائی پر مارچ کر سکتے ہیں جی اب پوزیشن اتنی اتنے زیادہ میرے خیال میکسیمم جو اضافے ہوتے تھے دو دو روپے پانچ روپے دس روپے ایک دفعہ بارہ روپے اضافہ ہوا تھا اور اس وقت بڑا شور مچا تھا بار روپے کے جو بار روپے اکٹھا اضافہ کر دیا ہے تو یہ تو چوراسی روپے اضافہ ہے اور ایک سوننیس روپے اضافہ اس پہ ہونا چاہیے لیکن خان صاحب بھی سیاست دان ہے نا ان کو ان کو مقصد کیا ہے مجھے بتائیں ارشاد صاحب کیا مقصد ہے انہوں نے اپنے دور میں اضافہ نہیں کرنا نہیں اپنے دور میں انہوں نے اضافہ ضرور کرنا ہے وہ دور آئے گا جب تب دیکھی جائیں گے ہا رہے ہیں نا سازش والا مداخلت والا ٹھیک ہے نا وہ تو اب اس کا سوال جو ہے انہی لوگوں سے ان کے نمائندے سے کسی سے کرنا چاہیے کہ بھئی اب آپ اس یہ منطرہ کتنی دیر دورائیں گے شاہ محمد قریشی صاحب سے ماری بات ہوئی تھی انہوں نے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنا ہے اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان سے ضرور پوچھیں کہ ان سے پوچھیں کہ وہ جو یہ جواب دے سکتے ہیں شیری مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی بلکہ یہ الزام آئید کیا ہے کہ شاہ محمد قریشی صاحب ہیں ان سے وہ مراسلہ چھپایا گیا وہ تو ہم شاہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اتنے کیا بے اختیار وزیر خارجہ تھے کہ آپ کو اس مراسلے کا علم نہیں ہوا اگر چھپایا تو کس نے چھپایا کن لوگوں نے چھپایا اور یہ چھپانے والے الزام میں کتنی صداقت ہے پاکستان تحریک انصاف ارشاد صاحب بدقسمتی سے اس بات کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہی ہے اگر جو معروضی حالاتیں ہم دیکھیں اگر امریکہ اس کے پیچھے تھا تو امریکہ اس وقت جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے اس میں اپنا انفلوینسر کے طور پر کردار ادا کیوں نہیں کر رہا فیٹ اف کے معاملے میں کیوں نہیں کر رہا دیگر جو دوست موالے کے میوچول فرنڈز ان کے معاملے میں کیوں نہیں کر رہا آپٹکس تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا شاہ تینکیو ویری مچ آپ نے وقت دیا آہ شاہ صاحب شینی مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جو مراصلہ ہے یہ آپ سے چھپایا گیا اور آپ کے ڈیمانڈ کرنے پہ آپ کو دیا گیا کیا واقعتاً ایسا ہے کہ آپ کوئی آپ کے علم میں نہیں تھا آپ سے جان بوجھ کر اس مراصلے کو چھپایا گیا دیکھئے میں آج کر رہا ہوں میں پہلے بھی آج کر چکا ہوں جو مراصلہ آیا تھا وہ لیمیٹڈ سرکولیشن کا تھا اور مجھے میرے آفیس کو نہیں دی جا گیا پھر جب میں نے اس کا آہ میں نے کہا کہ مجھے دکھایا جائے مجھے بتایا جائے پھر مجھے دکھا دیا گیا جی جی اچھا شاہ صاحب یہ کل آہ عصد عمر صاحب نے ایک پریس کانفنس کی ڈی جی آئیس پی آر کی جو گفتگو تھی ایک ٹی وی کے ساتھ اور اس میں انہوں نے ایک لحاظ سے چیلنج ہی کیا کہ جی یہ جو سارا معاملہ ہے وہاں سازش کی بات ہوئی تھی اور بداخلت کی بات بھی ہوئی تھی لیکن ڈی جی آئیس پی آر کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل کلیر عشاء داری صاحب میں ارز کروں میں ارز کروں میں نے پہلے بھی ارز کیا میں صرف دورا دیتا ہوں کہ جب نیشنل سیکیورٹی کے میڈی کا یہ جلاس ہوا میں اس میں فیزکلی موجود نہیں تھا جی آپ چین میں تھے میں اس وقت میں چائنہ میں تھا چھیک جب میں واپس آیا تو مجھے اس میٹن کے احوال میں دے اور پھر اس میٹن کے جو منٹس تھے جو کارنسیشن تھیں جو لوگوں کی اوبزرویشن تھیں ان کو میں نے پڑھا چھیک جب میں نے ان کا مطالعہ کیا اور ان کو میں نے پڑھا تو اس میں یقیناً یہ چیز تھی پولٹیکل انٹیفیرنس کا اس میں ذکر تھا سیاسی مداخلت کا اس میں ذکر تھا سیاسی مداخلت پر ہی نیشنل سیکیورٹی کے میڈی نے کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا اور آپ کو دیماش کرنا چاہیے یہ دیماش کی تجویز دی تھی ہمارے سفیر میں واشنگٹن کے دیماش کی تجویز سے تفاق کیا تھا فورن آفیس نے اور دیماش کے لیے کہا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ٹھیک ہوگیا جی اس کے کہنے پر پھر واشنگٹن میں بھی اور اسلام آباد نے ان کو دیماش کیا گیا اب جب کسی کو دیماش کیا جاتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے جو کوئی کرتا نا بھائی پیسے تو نہیں کرتا اور مداخلت جو ہوتی ہے مداخلت کی پیچھے کوئی سوچ ہوگی کوئی تبادلہ خیال ہوا ہوگا کوئی منصوبہ بندی ہوگی اب اس کو نام آپ سازش دے دیں منصوبہ بندی دے دیں جو مرضی دے دیں لیکن کچھ تو سوچکار فرما ہوگی نا کہ جب ان کے سفارتکار ان لوگوں کو ملنا شروع کر دیں جو کہ پی ٹی آئی سے نالان دکھائی دے رہے تھے جب ان کے سفارتکار چن چن کے ان لوگوں کو ملیں جو بعد میں منحرف ہو گئے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا مطلب ہے کہنے کا پارٹی میں 131 لوگ اور بھی تو کھڑے تھے نا ان سے رابطہ نہیں ہوا مجھ سے رابطہ چونی کیا گیا کسی اور سے رابطہ چونی کیا گیا چن چن کے لوگوں کو رابطہ کیا جاتا ہے اور اس قسم کے مراسلے آتے ہیں اس قسم کی دھنکی آتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مافی کی بات بھی کی جاتی ہے اور کانسیکوینسز کی بات بھی کی جاتی ہے تو اس کا اندازہ کیا لگائیں گے اس کو اب تشریف کی کیا کریں گے اب دو ویوز ہیں اور ایک ویو ہے کہ یہ بالکل کسی ملک کے اندرونی معاملات میں پھر آپ اس کے ساتھ دیکھئے وہ حلیف جو تین سال سات ماہ عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہے اور ہر میٹنگوں میں شامل ہوتے رہے اور جو اس وقت حکومت ہے اس کو وہ کوشتے رہے اسیمبلی میں کھڑے ہوکے ان پر تنقید کرتے رہے سنگ اسیمبلی میں یا انچو ان کے جو صاحبان ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بخشا تھا جو پیپلز پارٹی نے بلدیاتی قانون لے کر آئے تھے کیا اس سے وہ متفق تھے انہوں نے تو اکزاز کی کولیں دیئے اب یک لخت وہ اٹھتیوا چلے جاتے ہیں بی اے پی کے جو صاحبان ہیں جو وہ ادنان خان صاحب کی دعوتیں کر رہے تھے وہ ان سے ملتے تھے اور وہ ان کے ساتھ شیر و شکر تھے یک تم وہ اٹھے علیدہ ہو جائیں ٹھیک تو سوچنے کی بات یہ ہے کچھ تو وجہ ہوگی کچھ تو کہتے ہیں نا کوئی تو وجہ ہوگی نا ایسا ہوا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے قریشی صاحب آپ سے گزاری شاہ پر موجود رہے ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں یہی سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے شاہ محمد قریشی صاحب امارست موجود ہے شاہ صاحب آپ کی جو جماعت ہے اس وقت اس کی جو ترجیح لگ رہی ہے وہ یہی بات ہے کہ سازش ہوئی ہے اور اس بات کو مزید اسٹیبلش کیا جائے لیکن حالات بڑے گمبیر ہیں تین ہفتوں میں کوئی چوراسی روپے پیٹرل مہنگا ہو گیا ایک سو انیس روپے ڈیزل مہنگا ہو گیا لوگوں کا جینہ دو بر ہو چکا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر سیاست کرنی ہے اور پھر سے ریوائیول کرنا ہے حکومت میں آنا ہے تو یہ ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کو فوکس کیا جائے آپ صحیح فر بارے ہم ان ایشوز پر فوکس کر رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک شیڈو بجٹ تیار کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے بجٹ پر ہم نے مختلف ہمارے جو فوکس پرسنز ہیں انہوں نے اپنی رائے دی آپ نے دیکھا کہ ہم نے قوم کو پہلے بتایا کہ ان کے پاس کوئی اکنومک ریوائیول پلان نہیں ہے یہ گو مگو کا شکار ہے ایک قدم آگے لیتے ہیں دو قدم پیچھے لیتے ہیں اور ابھی کلیارٹی نہیں ہے کہ ہم نے اقدامات لینے ہیں نہیں لینے آدھی پارٹی کہتے ہیں اقدامات لینے سے ہماری مخبولیت در جائے گی آدھے کہتے ہیں اگر نہیں لیتے تو دیوالیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر بلاول بٹو زرداری میں کراچی سے اسلام آباد تک ایک مہنگائی مقاو مارچ کیا اب لوگ سوال کر رہے ہیں آپ نے کیا چلے آپ کا حق ہے ان دو ماہ میں جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون کی مخلوط حکومت سے کیا ان دو ماہ میں اگر مہنگائی تو کم ہو گئی پھر تو آپ کا مارچ موثر تھا اور لوگوں کو شکر بجار آنا چاہیے اور اگر ان دو ماہ میں پہلے سے زیادہ مہنگائی نہیں تباہی ہوئی ہے تو پھر کیا آج آپ اس مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں حالت یہ ہے کہ میں آپ کی شدبت میں اذکر دوں میرے پاس میں ابھی دیکھ رہا تھا جب سے یہ آئی ہے یہ نون کی حکومت ڈالر جو ہے وہ آج دو سو آٹھ روپے کا ہے ایک سو ستر کا تھا دو سو آٹھ کا ہے لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ جو ہماری ڈبل ڈیجٹ میں آگئی تھی اس ایک ماہ میں جب جس ماہ میں ہم نے چھوڑا اور ایک ماہ ان کا جو فگر آئے ہیں تیرہ فیصد اس میں بیکلائن آیا ہے کمی آئی ہے ڈیزل انہوں نے جب سے آئے ہیں 82% ڈیزل کی قیمت اور 56% پیٹرورٹ کی قیمت بڑھائی ہے آپ دیکھیں ان اقدامات کے بعد بھی آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کرتکے آئی ایم ایف نے نارڈ اف اپرووڈ نہیں دیا ابھی بھی آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہے خاموشی سے انہیں وفت قطر بھیجا چند تبیجے کبلا قطر وفت بھیجا ہمیں کوئی بسائل دے دیں ہمیں کوئی ایلنجی دے دیں انہیں انکار کر دیا انہیں کہا بھئی انسیرٹنٹی ہے انسیرٹنٹی ہے غیر یقینی صورتحال ہے ابھی آپ آپ اس حکومت کو لوگ پاکستان کے عوام لیجٹیمیٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں اگر یہ صورتحال ہے تو ہم کیسے کریں آپ دیکھیں جو 16 ارب ڈالر کا 16 ارب ڈالر کا جو فوریس کے ریزرورز تھے یہ آج ساڑھے نو بلین ڈالر پر آگئے ہیں آپ دیکھیں افرات زر ابھی جو اکمامات کی ہیں 21 فیصد کو چھو رہا ہے اور خیال ہے کہ جب یہ جولائی میں بل آئیں گے اور جو اکمامات میں اکھائیں ہیں گھی آتا حقیمتوں سے 30 فیصد افرات زر پر چلا جائے گا فسکر دیفیسٹ جو نے بجٹ بھی بتایا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں یہ سات ہزار سے زیادہ ہے یہ سب اس سب کا امپیکٹ کیا ہوگا مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا یہ بالکل ناکام دکھائی دے رہے ہیں شاہ صاحب وزیراعظم شہبار شیف صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ جو معاہدہ آئے ایمیف سے آپ کی حکومت نے کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کی وجہ سے پٹول کی قیمتیں پڑھ رہی ہیں ڈیزل کی قیمتیں پڑھ رہی ہیں ایک سکت اور معیشت تباہ ہو گئی ہم اس کو پبلک کر رہے ہیں تو یہ واقعی سن لیجیے نا کبلہ شبار شریف صاحب کو کہیے کہ آپ میں اگر حمد ہے تو ہم نے روس سے بات کی تھی اس بات باتے چلائیں اور وہ سستہ دینے کو تیار تھا اگر ہندوستان تیل سستہ لے کر پچیس روپے فی لیٹر کم کر سکتا ہے تو آپ روس سے بات چیز کرنے میں کیوں کتر آ رہے ہیں اگر ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا تو آپ ری نیگوشیئٹ کر رہے ہیں آپ پیکٹر ٹرمز پر ری نیگوشیئٹ کریں آپ اس معاہدے کو مصرد کرنے اور کہیں کہ نہیں ہمیں قبول ہے ہم ان ٹرمز پر کریں گے آپ کے ہاتھ کسی لے پانے ہوئے ہیں اس لیے تفل تسلیہ نہیں چلے گی لوگ بے وکوف نہیں ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایجنڈے پر آئے تھے پرسنل ایجنڈا تھا اپنے نیب کے کیسے فرم کرنے تھے نیب کو دفن کرنا تھا اس میں کامیاب ہو گئے کیسز بھی ان کے چلے جائیں گے نیب بھی دفن ہو گیا اور اپنے مقاصد پورے ہو گئے شاہ صاحب شاہ صاحب کوئی چین سے آپ کو دعوت ملی ہے دورے کی آپ چین جا رہے ہیں تیکھئے مجھے بالکل دعوت ملی ہے اب میں تب جانا ہے اس کے بارے میں میں دیکھوں گا کہ مناسبت کیا ہے اس وقت وہ زمینی تخابات ہونے ہیں ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے موٹر جو ہے جو عام شہری ہے وہ اس فستائیت کا مقابلہ کر رہا ہے اور کرے گا شاہ صاحب ایک ایک بلیا پرستولہ ہر دور میں ہوتا ہے جو بکھتے ہیں ضمیر فروش ہوتے ہیں اور وہ ہوں گے وہ بکیں گے ان کی بولی لگا لیں جو بکھتا ہے بکھ جائے ہم تو انشاءاللہ اپنے ایک موقع پر کھڑے ہیں ٹھیک ہے شاہ صاحب زمنی الیکشن ظاہر ہے یہ تو ماضی میں رہا ہے کہ حکومتیں حکومتی مشینری جو ہیں وہ استعمال ہوتی رہی ہے which is very unfortunate لیکن ایک سوال شاہ صاحب یہ ہے سر یہ بتائیں اگر اگر حکومتی مشینری استعمال ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن بے بس ہے تو پھر ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ادارے نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹریلٹی کدھر گئی دیکھیں نا پھر نیوٹریلٹی کو دفن کر دینا پھر ہم کہیں کہ ہم نیوٹریل نہیں ہیں ہم جانتدار ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے مند پسند نتائج حاصل کرنے ہیں اور اگر آپ نے مند پسند نتائج حاصل کرنے ہیں تو اس کا پاکستان کی جمہوریت پر کیا اثر ہوگا جو پنجاب کا انہوں نے بجٹ پاس کروایا ہے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اس کا امپیکس کیا ہوگا آپ دیکھیں نا شاہ صاحب شاہ صاحب الیکشن کمیشن پر آپ کو بہت سے تحفظات ہیں آپ ارلی الیکشن بیچ آتے ہیں آپ پارلیمان میں بھی نہیں ہیں اس محول میں اگر ارلی الیکشن ہو بھی جائے تو آپ ان کو کیسے قبول کریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کو متحرک ہونا ہوگا جہاں جہاں سرکاری افسر آتا ہے رابطہ کرتا ہے لوگوں کو کرتا ہے لوگ اس کا محاسبہ کریں لوگ اس کو بے نکاب کریں اس کی جو گفتگو ہے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈالے اور جو اپنا اثر استعمال کرتا ہے سرکاری وسائل استعمال کرتا ہے ان کو بے نکاب کریں عوام کو مقابلہ کرنا ہوگا اداروں میں مقابلے کرنے کی سکت نہیں رہی یہ ریاست کہا ریاست کہا ہوگی شاہ صاحب اگر عوام محاسبہ کریں گے شاہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ اقتدار سے باہر آئے ہیں تو عمران خان صاحب نے پاکستان کے حوالے سے سری لنکا اور سوویٹ یونین کی مثالیں دینا شروع کر دی ہیں جس سے عوام میں اندر ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک سیاستدان جسے امید پیدا کرنی چاہیے لوگوں کی جو ہیں مایوسی ختم کرنی چاہیے وہ مایوسی پھیلا رہا ہے قوم کے اندر نہیں وہ مایوسی نہیں پھیلا رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسے واضحات ہوئے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سوویٹ یونین جو ہے اس کے پاس ایک مضبوط فوج تھی ان کے پاس وہ ایک ڈیوکلر پار سب کچھ تھا لیکن ان کی معیشت بیٹھ گئی اور جب معیشت بیٹھ گئی تو اس سے ملک کا شیرازہ بکھر گیا یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے ہم اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو نقصان ہو کوئی بھی ذی شعور پاکستانی ایسا نہیں چاہے گا لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایکنومک کلیپس جباتا ہے آپ نے دیکھا جب ایکنومک ریسیشن آیا تھا اس نے یورپ کے نقصے کی شکل بدل دی یہ حقیقت ہے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ سری لنکا میں حالات جو بگڑے تو کیا سری لنکا نے ڈیفارٹ نہیں کیا اور جب سری لنکا ڈیفارٹ کے طرف بڑھ رہا تھا تو پھر آپ کے سامنے کیا سڑکوں پہ آپ نے وہاں بلوے نہیں دیکھے وہاں آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وزراء سے گھروں کو لوگوں نے حملے کی اور جراد لیے ان کی گاڑیاں اٹھا کر سمدروں میں بھیکی یہ آپ کے سامنے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب وائس شیئرمن پاکستان تحریکی انصاف عمر صد موجود ایک بارہ حاضر ہوتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے حکومتی موقف بھی ہمیں لینا ہے حکومتی نمائندگان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں ارشاد صاحب یہ حکومتی جو کیمپ ہے ان کے پاس بڑے کاریگر تھے جو زہر کو عمرت بنا سکتے تھے اور آبِ حیات بنا سکتے تھے کدھر ہیں کاریگرموں یہ ویسے ماننے والی بات ہے حقیقتیں گمزاگ نہیں ہیں جتنے ماہرینِ معیشت مسلم لیگ نون کے پاس ہیں وہ کسی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جو لوگ دعوے دار ہیں ان کو ملا بھی لے جائے دیں نون لیگ کے پاس زیادہ لوگ ہیں عساق ڈار مفتا اسماعیل آسن اقبال شاید حاکان عباسی مصدق ملک گنتے جائیں قرم دستکیر اور بھی لوگ ہیں لیکن ان دنوں تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح کوئی وہ جو لطیف ہے نا کہ خوچہ تمہارا قسمتی خراب ہے لگتا ہے کہ یعنی وہ سر مڈاتے ہی اولے پڑے جوں ہی یہ حکومت آئی لگتا ہے یوں ہے کہ قسمت ایسی خراب ہوئی کہ پٹول کی عالمی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں گیس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں اس کے بعد ان کے پاس رزا رکم ہونا شروع ہو گئے پلیننگ تو دعوے تو یہی کیا جا رہے تھے کہ جی عساق ڈار صاحب وہاں بیٹھ کے یہ دسمبر جنوری میں کہنا شروع ہو گئے تھے بجٹ بن رہا ہے ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو لوگ ہمارے پاس آتے رہے کہ جی ڈالر ایک سو پچاس ساٹھ کا ہو جائے گا اس وقت چوہتر پچھتر کا تھا یہ تو آرام سے ہو جائے گا بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ کم کی توقع کر رہے تھے وہ نہ ڈالر قابو آ رہا ہے نہ سٹریک ایکسچینج قابو آ رہی ہے نہ پیٹرول قابو آ رہا ہے اچھا کچھ تو ہیں چیزیں جو عالمی ایک ہے انٹرنیشنل فرامنا ہے وہ ماننا چاہیے لیکن اگر کوئی آپ نے پلین کیا ہوتا آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہوتی اگر آپ نے کوئی مائنس پلس کیا ہوتا کہ ان حالات میں سنبھالنا کیسے ہے تو پھر بھی لوگوں نے مطمئن ہو جانا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کے اپنے جو اخراجات ہیں آپ کے اپنے جو ایجنڈا ہے ذاتی اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی یعنی آپ انہیں سب سے پہلے آتے ہی پٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی سٹریک ایس چینج کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی ڈالر کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی آتے ہی آپ نے سب سے پہلے نائب کانون ای وی ایم کا خاتمہ اور سیز کا خاتمہ ایف آئی میں تبدیلیاں اس سے لگتا ہے اس سے یہ ہوا کہ عمران خان کو موقع مل گیا کہ یہ آئے ہی اس ایجنڈے پر ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے یہ موقع انہوں نے خود فراہم کیا ہے پہلے پندرہ دن میں اگر کچھ امامی فلاو بیبوت کے اقاد اقدامات یہ جو دو ازار پر بعد میں انہوں نے اعلان کیا پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے بعد یہ پہلے قرد دیتے تو لوگ کو پتا چلتا اچھا ارشاد صاحب ایک اور بڑی امپورٹن بات ہے ابھی جو قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام نکلیں عوام محاسبہ کریں عملہ استعمال ہو رہا ہے عوام نہیں اگر محاسبہ کرنا ہے تو پھر یہ ریاست کدھر رہے گی پھر law and order کدھر رہے گا یہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے سینئر آدمی کیا یہ ان کو زیب زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی بات کریں عوام کے محاسبے سے کیا مراد ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب عوام کے علاوہ کسی کو کچھ کہا جا سکتا ہے کیا ہمارا عدالتی نظام جو ہے ہم مطمئن ہیں اس سے یا کوئی مطمئن ہیں اس سے کہ ایک غریب آدمی بے قصور آدمی پچیس سال بیس سال تیس سال جیل میں سڑنے کے بعد بائزت بری ہوتا ہے اور ایک امیر آدمی عربوں روپے کی کرپشن کے باوجود گرفتار نہیں ہو پاتا اور فورن یہ نظام بدلنا تھا نا انہوں نے ریلیف تو وہ ذمہ دار ہیں نا وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں کوئی ایک کی تو بات نہیں ہو رہی اچھا یہ تو ہمارا عدالتی اور قانون کا آپ اشارے کی خلاف ورزی کریں تو آپ کے گھر نوٹس آ جاتا ہے اور آپ کو جرمانہ پانچ سو ہزار ہو دو ہزار ہو تین ہزار جمع کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ بینک کا پچاس کروڑ روپیا کھا جائیں جی تو آپ کو دس بارہ سال کے بعد جب آپ کی حکومت آ دی آپ معاف کرا رہتے ہیں وہ بھی امام کا پیسہ ہوتا ہے نا بینکوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ امام کا پیسہ ہے یہ جو سرکاری محکموں کے پیسے کھائے جاتے ہیں وہ امام کے پیسے ہوتے ہیں امام کی جیب سے نکل رہے ہوتے ہیں اور کھانے والے کھا رہے ہوتے ہیں مزے کھا رہے ہوتے ہیں اب تو ہمارے ہاں ایک حقیقت ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ پیسے خرج کر کے خواہو آپ سمگلنگ کے پیسے ہیں آپ کے نارکوٹکس کے پیسے ہیں کسی اور حرام طریقے سے آپ پیسہ کمائیں وہ پیسہ لگا کے آپ سیاست میں آئیں اقتدار میں آئیں اور پھر رج کے کرپشن کریں اربوں روپے لیٹیں رج کے آپ کرپشن کریں اور اگر پکڑے جائیں تو اسی حرام کے پیسے سے بڑے بڑے وکیل کریں اور اپنے میڈیا منیجرز مقرر کریں جو صبح سے شام تک انتقام انتقام بکاریں اور یہ جو باشعور امام ہیں یہ جروس نکالیں گے ان کے حق میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے اور بس آپ کوئی حل ہے حل یہی ہے کہ ہم لوگ جو لٹ رہے ہیں امام یہ اپنے یعنی اس دن جب پہلی دفعہ یہ تیس روپے کی ہوئی تو ایک ٹوئیٹ میں نے پڑھی مجھے بڑا مزہ آیا اس نے کہا کہ جو قوم تیس روپے پٹول کی قیمت میں اضافے پر سڑک پر نکلنے کی بجائے اپنی گاڑی کی موٹسیکل کی گاڑی کی ٹینکی فول کرانے کے لیے پٹول پمپ پہ پہنچ جائے اس کا یہی علاج ہے جو آپ ٹینکی فول کرائیں گے یہ کتنے دن جلے گی اگلے ہفتے آپ کیا کریں اگلے ہفتے تو نیاریٹ دینا پڑے گا آپ کو اس کا تدارک یہی ہے پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ امام اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جود کرتے ہیں صحیح ہے لیکن اس کے لیے ابھی اطلاع یہ کہ آن صاحب نے اطلاع کو نو بجے کیا کہتے ہیں اتجاز کی کال دی ہے وہ اتجاز ہوگا چلیں اچھی بات ہے کچھ دباؤ تو عوام پہ آئے گا عقومت پہ آئے گا عوام پہ تو آ چک ہے دباؤ سے زیادہ آ چک ہے پنجاب میں جو چل رہا ہے مونس علیہ صاحب کہتے ہیں آج نون لیگ کا ساتھ دے دو تو کیسے سارے ختم ہو جائیں گے کل جس طرح بجٹ پاس ہوا ہم نے بڑی ڈیٹیل اس پہ گفتگو کی اس پہ بھی عوام چھپے ہیں گم سم من بکمن اس میں تو عوام کیا کہ سکتے ہیں عوام نے تو ووٹ دے دیا آپ نے نمائند منتحب کر کے بھیج دیا اب ہمارے ہاں ایران میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی حلقے کے ایک خاص مدد خاص تعداد مقرر ہے کہ اتنے سو یا اتنے ہزار لوگ لکھ کر دے دیں کہ یہ نمائندہ حق نمائند کی ادا نہیں کر رہا ہم اس پہ باقیدہ اوپن ہیرنگ ہوتی ہے جے اس شخص کے خلاف ہم وہ پارلیمنٹ کرتی ہے اور اگر وہ گلٹی ثابت ہو جائے تو پھر وہ نیا الیکشن کی وہاں آپشن موجود ہے ہمارے ہاں یہ پروید مشرف کے دور میں یہ تجویز آئی تھی ہم کہ یہ جو ہم ایک آدمی کو منتخب کرتے ہیں ہم اگلے پانچ سال اس کی مرضی اسمبلی میں جائے نہ جائے ہم حلقے میں آئے نہ آئے کسی کا کام کرے نہ کرے یعنی ایسے امامی نمائندے اس ان اسمبلیوں میں موجود ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہوں گے میں بھی جانتا ہوں جو الیکشن کے نتائج سننے کے بعد ایک دفعہ وہ جو بادشاہ جھروکے سے مو دکھاتے تھے مو دکھاتے ہیں اپنے وہ جو ہواری ہوتے ہیں ان کو مبارک باد وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کبھی حلقے میں نظر نہیں لیکن اب تو زمانہ بدل گئے اب بھی ایسے اب بھی ایسے ہوتا ہے اب بھی کوئی زمانہ نہیں بدلا اب بھی اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ پانچ سال کے بعد دوبارہ جاتے ہیں پیسے لگاتے ہیں وہ جو ہر گاؤں کے بستی کے لوگ ہوتے ہیں کسی کو موٹسیکل دے دی کسی کو چھوٹی گاڑی دے دی کسی کو نک پیسے دے دی ہے اور ووٹ بٹور کے کر کے تو ایک بلکہ وہ تو پرانی بات ہے ایک تھے وہ ایک دفعہ باہر نکلے تو لوگ کھڑے ہوئے تھے یہ الیکشن کے نتائج کے دوسرے تیسے دن کی بات ہے تو اس نے کہا کیوں اس نے کہا جی وہ مبارک باہر دینے ہیں اس نے کہا وصول ہو گئی اس کہتے جی ملنا بھی جاتے کہتے نہیں پھر اگلے الیکشن میں ہم ملیں گے انشاءاللہ کیونکہ میں نے پیسے خرچ کر کے ووٹ الیکشن جیتا ہے ان کے میں کوئی احسان مند نہیں ہوں پیسے خرچ کئے ہیں ایسے بھی نمائندے ہیں موجود ہیں وہ ظاہر ہے وہ اب مرضی ہے ان کی ایمان اقبال میں اجلاس کریں قومی سمبلی سباہی اسمبلی حال میں اجلاس کریں ان کی مرضی ہے صحیح اچھا ارشاد صاحب ایف 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 کا معاملہ میٹنگ اس کی جاری ہے توقع کی جاری ہے کہ پاکستان گریر لسٹ سے نکل جائے گا اگر ریجیم چینج والی بات کو سچ مان لیے جائے تو پھر تو گریر لسٹ سے نکلنے چاہیے پاکستان کو امریکہ جو ہے وہ سپورٹ ہے اللہ کرے نکلنا چاہیے دیکھیں ہم نے کوشش بھی پوری کی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو آز کروں یہ اس بات سکت نظر کی عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اور شہبار شیف صاحب کا کیا مکوفہ زداری صاحب کیا کہتے ہیں ایک بات یہ قوم پلے باندھ لے اس فقیر کی جب تک آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اسلام کا لیبل آپ پہ لگا ہوا ہے اور آپ اسلامی دنیا کی واحد نیوکلر ریاست ہیں آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے آپ کچھ بھی کر لیں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو انڈیا آپ کو دوست بنا لے گا یا اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیں گے جن لوگوں نے تسلیم کیا ہمیں یہاں بڑے دلائل دی جاتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں جی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اردن نے تسلیم کیا ہوا ہے ترکی نے تسلیم کیا ہوا ہے مصر نے تسلیم کیا ہوا ہے مراکش نے تسلیم کیا ہوا ہے کیا وہ جو ہیں ان پر مغرب ان سے سب سے راضی ہے امریکہ ان سب سے راضی ہے ان کے خلاف سازشیہ نہیں ہوتی وہاں استحکام آگیا ہے خوشحالی آگئی ہے نہیں تو اس لیے یہ جو ہم پر سختی ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کی اگر مان لیں ہم خان صاحب کے نیرٹیو کو کہ یہ ان کی مرضی کی حکومت آگئی ہے مرضی کی حکومتیں ماضی میں بھی رہی ہیں جی لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم یہ یہ جو بہترین مثال ہے کہ جب افغانستان کی پہلی جنگ ختم ہوئی جی اور سوویٹ یونین کو شکاست ہو گئی ہم پر وہ لگی پابندی لگی بجائے اس کے کہ اس کا کوئی انام ملتا ہمیں مزید مرضہ اگیا چھیک ہے بس مزید دو مور ہاؤس ان آرڈر ہمیں کرنا پڑے گا رشاہ صاحب ہم عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہیں تو ہمیں اپنے دروازے اونچے کرنے پڑیں گے رشاہ صاحب پروگرام ختم ہوگیا بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجئے